موسیقی امران خان نے کہا ہے کہ جو بھی ان چھوڑوں کو اینارو دی رہا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے مجرموں کو اینارو دینے والا سن لے بے پیچے نہیں ہٹوں گا امران خان نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کی گیرستار رہنما آزم سواتھی کو بھی ننگڑا کر کے تشدد کیا گیا سارے اداروں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے عزت کرا لیں گے غلط فہمی میں نہ رہیں مردان میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا سوات اور قبائلی علاقے میں ہونے والی گڑھ بڑھ کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے سرحدیں وفاق کے گنٹرول میں ہیں لوگوں کو کیوں آنے دیا گیا رابل پنڈی میگنیویسٹی طلبہ سے خطاب میں کہا کہ امریکی سازش کی تحت ہم پر چور مسلط کیے گئے آزادی ملتی نہیں چھیننی پڑتی ہے وہ طلبہ کو حقیقی آزادی کے لیے تیار کرنے آئے ہیں بی جی آئی سے سینٹ آزم سواتھی گرستار دو روز کا جسمانی ریمان ایف آئی ایس آئیوک ٹرائمز کی جانت سے درج کیے گئے مقدمے کے مطابق آزم سواتھی نے ریاستی اداروں عامی چیف اور سیڈئر حکومتی اہدیداروں کے خلاف ٹوئیٹس کی عوام اور فوجی جوانوں میں عامی چیف اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی عدالت پیشی پر آزم سواتھی کا کہنا تھا کہ انہیں ایک ٹوئیٹس کرنے پر گرفتار کیا گیا انہیں انسانی حقوق آئین اور قانون کی خلاف فرضی انہوں نے نہیں کی ملک میں بجلی کا پڑا برینگ ڈاؤن صبح کی گئی بجلی راب تک آئے گی سن بلچستان بنجاب کے تمام شہر زیادہ تر شہر مکمل طور پر بجلی سے محروم وفاقی وزیر طور پر خورم دستگیر نے کہا ہے کہ کرالچی کے قرید دو ہائی بولٹیج لائنز بیق وقت گنی جو حیران کن ہیں پانچ سو کیوی کی دو لائنز میں خرابی کے نتیجے میں آٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی برینگ ڈاؤن کے باعث آٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم سے باہر ہوئی چار ہزار سات سو میگا وارڈ پاور بحال کر چکے فیصل آباد اور ملتان ریجنز میں بجلی بحال ہو چکی برینگ ڈاؤن کی وجوہات جانیے کے لیے کمیٹی بناتی ہے بجلی کی ادم دستیابی کے باعث دھابی جی سے کراچی کو پانی کی فراہمی بھی بند کہ الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹریٹیجک تنصیبات اور اسپتالوں کی بجلی بحال کر دی گئی ہے کئی ایک علاقوں میں بھی بجلی کی بحالی کا دعویٰ لیکن بیشتر علاقے اب تک بجلی سے محروم ملک کے جنوبی علاقوں میں بجلی کہاں اور کیوں ٹرپ ہوئی انٹی ڈی سی بتانے میں ناکام سینٹ کی قائم کمیٹی کے اضاف میں وزارت بجلی کے حکام نے بتایا کہ انٹی ڈی سی کی لائن ٹرپ کر گئی ہے تفصیلات شیئر کرنے سے زیادہ بیچے نہیں پھیلے گی سینٹر سیف اللہ نے پوچھا کہ اس علاقے میں لائن ٹرپ ہوئی کوئی خاص مقام تو ہوگا انٹی ڈی سی حکام نے بتایا فیسکو کے دو گریڈ سٹیشن ٹرپ کر گئے پانچ سو کیوی کی ترسیلی لائنوں میں خرابی پیدا ہوئی صبح پتہ چلا کہ بلیک آؤٹ ہوا ہے ہیسکو سیپکو اور کیسکو کو بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی چیمن قائم کمیٹی کا انٹی ڈی سی حکام پر برہنی کا اظہار کہا آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں بادشاہ آدمی ہے ملک میں ٹرانس میشن لائنوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاف اتاثرین کی تعداد بعض ملکوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے سیلاف سے پاکستانی معیشت کو تیسر اٹھ ڈالر کا نقصان ہوا اس تباہی سے نکلنے میں دہائیاں لگیں گی آستانہ میں سیکھا کے چھٹے سربراہ جلاس خطاب میں کہا کہ پاکستان تمام پروڈوشی ملکوں سے پرام تعلقات چاہتا ہے بھارت پر منحصر ہے کہ وہ کشمیر سے میں تمام معاملات پر وزیراعظم نے بیلاروز کے صدر اور ویعت نام کی نائب صدر سے بھی ملکات دی وزیراعظم نے کہا سویلاف کے دوران آپ کی مدد کے شکر گزار ہیں محمود عباس نے کہا پاکستان ہمارا گھر ہے ہم پاکستان کو کبھی بھی نہیں بھولتے ایک سو سال سے ہم پاکستانیوں کو کبھی نہیں بھولے وزیراعظم شہباز شریف بھولے فلسطین ہمارے دل میں ہیں آپ کی حمایت اور جذبے پر دل کی گہرائیوں سے شفریہ آدھا کرتے ہیں پی ٹی آئی رہنما فباد شادری کے آزم سواتھی کی گرفتاری کی مضمت کہا آزم سواتھی پر تشدد کی خبریں پریشان کھن ہیں پاکستانی سیاسی قیدیوں پر تشدد نیا معمول بن گیا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے فیصلے بردعمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا قیام آدمی کا تاثر یہ ہے کہ کیسز ختم ہونے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے فیرسلا پاکستان کے عوام کے مو پر نظام انصاف کا تماشا ہے شیریف مزاری نے آزم سواتھی کی گرفتاری کو مشکو قرار دے دیا رہا رات تین بجے سینیٹر کے گھر پر چھاپوں مارا گیا فاشست حکومت نے گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کو استعمال کیا اصل و مرکہ آزم سواتھی کی فوری رہائی کا مطالبہ شیرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس امران خان کی ایف ایٹ کا چہری آمد وکلہ نے پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے عدالت میں جمع کرا دیئے اس سے قابل پی ٹی آئی کے وکلہ نے نقد پانچ ہزار روپے جمع کرانے کی درخواست دی عدالت نے حکم دیا پانچ ہزار روپے نہیں پچاس ہزار روپے ہی جمع کرائے جائے شہداز فریف اور حمدہ شہباز کا ٹرائل کر بھی لیا جائے تو سزا کا کوئی امکان نہیں لاہور کی سپیشل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس کا تحریری فیصلات جاری کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ فرد جرم آئید کرنے کی کوئی وجہ نہیں ملی ایف آئی کے چالان اور شواہد پر ٹرائل کیا بھی جائے تو یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا دوران تفریش ناجائز مائلی فائدے حاصل کرنے سے مطالق کوئی شواہد اکٹھے نہیں کیے گئے مبینہ بینامی اکاؤنٹ سے رقم نکل مانے اور جمع کرانے کا بھی کوئی ثبوت حاصل نہیں کیا گیا اگر عدالت یہ سمجھے کہ فرد جرم بے بنیاد ہے تو قانون ملزم کو بری کرنے سے نہیں روکتا افاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ نے توہینی عدالت کی درخواست طائر کر دی موقف اپنایا کہ عمران خان اس کلام آباد کی جانب لانگ مارچ اور احتجاج کے اعلانات کر کے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف فرضی کر رہے ہیں سپریم کورٹ عمران خان کو احتجاج اور دھرنے سے متعلق اپنے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائے چار سدہ میں عمران خان جوش خدابت میں پیٹرول کی قیمت غلط بتا گئے کہا ہمارے دور میں ایک لیٹر پیٹرول ڈیڑھ سو روپے کا تھا یہ دو ہزار چھتیس روپے پر لے گئے پیٹرول ڈیڑھ سو روپے لیٹر سے ان چوروں نے دو ہزار چھتیس روپے لیٹر پر لے گئے ہیں دو ہزار چھتیس روپے لیٹر پر لے گئے ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات یا تو تین ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں اور اگر ملتوی نہیں کیے جاتے تو دو مراحل میں کرائے جائیں سندھ حکومت نے کراچی ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات دو مرحل میں کرانے کی تجویز پیش کر دی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات سولہ اکتوبر اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات تیس اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ کیا تھا وزارت داخلہ نے بلدیاتی اور زمنی انتخابات کے دوران کراچی میں ایف سی رینجرز اور فوج کی تائناتی کی منظوری دیتی کراچی والوں کو نہیں جماعت اسلامی والوں کو کہہ رہا تھا سندھ کے وزیر اعتراض سعید غنی نے اپنے بیان کروخ حافظ نے ان کی طرف موڑ دیا بولے ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا بس مروت میں نام نہیں لیا ان کی جماعت کی کچھ لوگ سیوریج لائنے بلوک کرنے میں ملوث ہیں انہیں مختلف علاواتوں میں پیبل سپارٹی قیمز خراب کرنے کے لیے ایسا کرنے کو کہا گیا ہے ناب کیس میں حمزہ شہباز کی طلبی کا اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کو گرستار کرنے سے پہلے اطلاع دینے کے عدالتی حکم کے خلاف درخواست عدالت نے طلبی کی نوٹس کی عدم تعمیل پر اخبار میں اشتہار دینے کا حکم دیا جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بھی فریقین کو نوٹس کی تعمیل کا حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے ناب کو حمزہ شہباز کو گرستار کرنے سے دس روز پہلے اطلاع دینے کا حکم دیا تھا جسے ناب نے چیلنج کیا تھا نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہر کوئی آئینی درخواستوں میں وڑاتا رہے الیکشن کمیشن کو مضبوط اور با اختیار بنانا چاہتے ہیں فیصل وابدہ کی تاہیات نائحلی کے خلاف وقیل پر چیس جسٹس پاکستان کے ریمارکس کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاہیات نائحلی کا فیصلہ برقرار رکھا الیکشن کمیشن کو حقائق کے تعایون کے لیے مقدمہ ہائی کورٹ نے ہی بھیجا تھا فیصل وابدہ کے وکیل نے کہا یا ہائی کورٹ کے کہنے سے الیکشن کمیشن عدالت بن جائے گا حسیم سجاد نے کہا الیکشن کمیشن عدالت نہیں جو تاہیات نائحلی کا ڈیکلیریشن دے سکے مزید سماعہ تو نہیں سکتو برکت ملتبی کر دی گئی مزید سماعہ تو نہیں سکتو برکت ملتبی کر دی گئی مزید سماعہ تو نہیں سکتو برکت ملتبی کر دی گئی اور یہ مزید سماعہ تو نہیں سکتو برکت ملتبی کر دی گئی اور یہ دنستہ کرپت ملتبی کر دی گئی مزید احمد شہباہ صریف کی سوشل میڈیا پر ایک اور مبین آرڈیو آگئی اعتحادیوں کی معاون خصوصی بننے کی دور سے مطالق گفتکو آرڈیو میں نامعلوم شخص کہتا ہے کہ پیولز پارٹی والے معاون خصوصی کے عدو میں حصہ مانگ رہے ہیں جے ایو آئے اور ایم ٹی ایم کا بھی زفر واشنگٹن ایپورٹ پر ایک شخص کی وزیر خزانہ اس حاق دار سے بدتمیزی اس حاق دار کے ساتھ موجود شخص کا سخت رد عمل اسی کی زبانہ جواب دیا گودشتہ روز بھی لندن میں تحریک انصاف کے حامیوں نے مریم نواز کے بیٹے جنیت سبتر پروک لیا جنیت نے پی ٹی آئی کے حامیوں سے کہا احتجال جواب کا حق ہے لیکن تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے اسی طرح نواز شریف کی سیکیورٹی نے پی ٹی آئی کے حامیوں کو جنیت سے دور کیا واقعے پر پولیس بھی طرف کر لی گئے ننیسی جان اور بڑے بڑے کام بلکستان کے زلہ جعفر آباد میں سیلاب سے ایک گرنے والے گھر کی تعمیر کے لیے بارہ سالہ بیٹی مزدور بن گئی مقدس ننے ہاتھوں سے مٹھی لاکر گارہ رناتی ہے اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹھاتی ہے بڑے باپ کا کہنا ہے کہ سردی آ رہی ہے نہیں کی اس لیے سردی سے بچنے کے لیے خود ہی گھر کی تعمیر شروع کر دی آنے جانے میں سمان لے کے جانے میں سیل لے کے جانے میں خات پیچھ لے کے جانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں روٹ جڑے نا بہت مصیباتیں سرے وستے ہیں کئی مریض ہیں کئی پتری دے مریض ہیں کئی بڑے بڑے مصیبات ہیں سرے وستے ہیں آج جاتا نہیں کوئی حکومت کئی نہیں بڑا بڑا ہستے ہیں راز انپور میں سیرابی فانی نکلنے کے دو ماہ بعد بھی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا شہری مٹیوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور سڑکوں پر وڑتی مٹی اور بڑے بڑے گھڑوں سے سفر کرنے والے شہری ریڑ کی حدی کی تکالیف دمیں اور سانس کی دیگر بیماریوں میں مفتلا انڈیس ہائیوے بیر بھی مختلف حقامات پر ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے سند اور پشاور کے شہریوں کو بھی سفر میں مشکلات پر ساننا ہمارے پاس کچھ شب نہیں ہے نئی کو بستر آئے نئی کو سردیم کو کھانا پینا ہے بچے چھوٹے ہیں ہماری مدد کی جائے اور سردیم کی موسم میں ہم کیسے گزارا کریں پڑی دن میں موسم بدل گیا سیلاب زدگان کی حالات نہ بدلے نہ سر پر چھپ نہ گرن کپڑے نہ بیماریوں کا علاج بتاثرین کھلے آسمان تھیلے بلیار و مددگار رہنے پر مجبور دو ماہ گزرنے کے باوجود سیلاب زدہ علاقوں سے سیلابی پانی نہ نکالا جا سکا مچھروں کی بہتات سے متاثرین ملیریا گیسٹرو اور دیگر بیماریوں میں مبتلا سانیہ نوری آباد میں جامحق ہونے والے اکتھارہ افراد کی نماز جنازہ خیر پر ناتھنشاہ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں منتخب نمائندوں اور جلے انتظامیہ کی جانب سے کوئی شریک نہ ہوا سیلاب متاثرہ گاؤں دوست محمد بھرگڑی میں متاثرین کا آبائی قبرستان زیریاب ہونے کے باعث مرنے والوں کی تدفین دادو قبرستان سے ملحقہ قدن نہر کے قرارے کی گئی سیلاب متاثرین کی مسافر بس میں آگ لگنے سے اتھارہ مسافر جل کر جامحق ہو گئے تھے سیلاب کے بعد متاثرہ خاندان کراسی منتقل ہو گیا تھا صورتحال بہتر ہونے پر آبائی گھر جا رہے تھے لاہور کے انیجی اسپتال میں تین سو پچاس کلو سے زائد وزنی شخص کا وزن کم کرنے کے لیے کامیاب آپریشن مطابق شکار شخص کا آپریشن کرنے والے معالج کا کہنا ہے کہ آپریشن سے پہلے دباؤں کے ذریعے وسیم کا وزن تیس کلو کم کیا گیا ایک سال میں وسیم کا وزن سو کلو کم کیا جائے گا وزیر اعظم نے بلوچستان سابق فاتح کے طالب علموں کے لیے تعلیمی اخراجات ختم کر دیئے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر میں بلوچستان سابق فاتح کے طالب علم مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے طالب علموں کے پچاس فیصد تعلیمی اخراجات وفاقی حکومت اور پچاس فیصد فیص اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر ادا کرے گی وزیر اعظم کی ہدایات پر یونیورسٹی سے نکالے گئے طالبیل بھی بحال کر دیے گئے انٹر بینک میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو اٹھارہ روپے اٹیس پیسے پر بند انٹر بینک میں گزش کر اس کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو سترہ روپے اٹھاسی پیسے کا تھا اوپن مارکت میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو بائیس روپے کا ہو گیا شہر کمار کے گیتوں کی تازگی آج بھی برقرار ماروز گلوکار کو دنیا سے گئے پینٹیس پر اسپین کے قضافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان جیون علی کے دلچسپ مقابل جاری آج حیدر آباد ہنٹرز کا مقابلہ مردان بوارڈرز سے ہوگا خوالی کو نئے انداز بخشنے والے نصرت فتح علی خان کے پرستار بے شمار چاہنے والے ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے ہاں جس کا انتظار آ گیا وہ شہکار جیو فیلمز کی پیش کر سین سائیکلو میڈیا لا شاہری فیلمز کا شہکار دلیجنڈ آف مالا جٹ آج سے سینما گھروں میں لاہور میں فیلم کا رن ور رن پریمیر ریڈ کارپٹ پر ستاروں کی کہفشان فواد خان، مہیرہ خان، مہیرہ خان، مہمہ مالک بلیار لا شاہری سمیت فیلم کی سٹار کاسٹ کی شرکت ساتھی فنکاروں کا فیلم کی کامیابی کے لیے نیخہ حشات کا اظہار میں یہ خوش ہوں کہ میں نے مولا جٹ کی زیادت پر اس کے بہت مزید کی ڈائلوگز ہیں اچھا ہاں کچھ پنی بھی ہے اور تو وہ اس کی ڈائلوگز مزید آ رہے ہیں اور اس دفعہ کھنکے بھی ہوں گے دی لیجنڈ اف مالا جٹ کی مکھو جٹی مہیرہ خان کہتی ہیں پنجابی ڈائلوگز یاد کرنا بہت مشکل تھا زبان چیکھنے سے زیادہ ڈائلوگز سمجھنا پڑھتے تھے فیلم میں ایک کردار ایسی لڑکی کا ہے جو کسی سے نہیں کرتی لوگوں سے محبت کرتی ہے امید ہے کہ لوگوں کو یہ کردار ہمیشہ یاد نہیں گا اور لیجنڈ افرکارہ دلوکارہ مسارت نظیر کو سالکرہ مبارک مسارت نظیر آج بیاسی ورس کی ہوگی